اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ابھی آپ کے سامنے یہ خانپور ڈیم کا خوبصورت منظر اس طرح میں نے آپ کوزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ خانپور کا علاقہ پورے پاکستان میں اپنے پھلوں خاص کر بلڈ مالٹے کے وجہ سے بہت شہرت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ خانپور ڈیم جو ہے اس کی خوبصورتی اور یہاں پر فیملی کے لیے موجود سہولتیں جو ہیں سیر و تفریقی وہ انتہائی شاندار ہیں خانپور ڈیم نہ صرف اسلام آباد کو اپنے جس کا یہاں سے فاصلہ تک بن چالیس پینتالیس کلومیٹر کا بنتا ہے اس کو پانی مہیا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بلکہ اپنے گرد نوا کے تمام علاقوں کے یہاں پر سیر و تفریق فیملی کے ساتھ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ لیٹسٹ یہاں پر یہ لیٹسٹ قسم کی یہاں بورس گورنمنٹ نے اور پبلک نے اپنے طور پر لائی ہوئی ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کو باقاعدہ یہ مواقع ملتے ہیں کہ جس سے آپ اس ڈیرم پہ تفریق کے لیے آ سکتے ہیں یہ میں ابھی لن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سامنے آخر میں جو نظر آرہی ہے جھیل یہ آخری کونہ نہیں ہے بلکہ یہ جھیل پہالوں کے اندر گئی ہوئی ہے اور فیملیز اکثر جو یہاں بوٹنگ کے لیے آتے ہیں یہاں سیر و تفریق کے لیے آتے ہیں ان پہاروں پہ بھی یہاں سے جاتے ہیں اور یہاں پہ بہت پرانی تحذیبوں گندھارا آرٹ اور الیکزنڈر دی گریٹ کے وقت کبھی یہاں پر آثار موجود ہیں اسی تحصیل میں جولیاں ٹیکسلا میوزیم یہ سب آپ کو اسی علاقے میں مل دائے گا آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ وہ جو یہ سامنے جو بوٹ جا رہی ہے جس پہ پاکستان کا جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں پوری فیملی جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ اس میں وزٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو ریکمنٹ کی کروں گا کہ اس علاقے میں خانپور میں ضرور آئے ہیں یہاں کے بلڈ مالٹا جو بہت زیادہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اس کو بھی انجوائے کریں اور یہاں کے سینک ویو کو بھی انجوائے کریں ظلہ حریپور کا یہ علاقہ انٹھیائی خوبصورت ہے ہریپور کی گوڑ لکھ ہے جس چک ہریپور کی کہ تربیلہ ڈیم بھی ہریپور میں آئے خانپور ڈیم بھی تربیلہ ڈیم جو دنیا کا مٹی سے بنایا جانے والا سب سے بڑا ڈیم ہے وہ بھی اس سے ظلے میں موجود ہے اور یہ خانپور کا ڈیم جو سیر و تفریق کے لیے بھی اور پینے کے پانی مہیا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ سامنے آپ کے میں زوم کر کے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی جو بہت پرانی بلڈنگ ہے جیل کے بالکل کنارے یہ مسجد ہے جو پری پارٹیشن ٹائم پہ یہاں بنائی گئی تھی اور ابھی بھی یہ موجود ہے اسی طرح آپ دائیں طرف دیکھیں گے یہ گورنمنٹ کا یہ سامنے بہار کے اوپر گورنمنٹ کا ریسٹ ہاؤس ہے اور اس سے پیچھے آپ کو مارگلا ہلز نظر آ رہی ہیں جن کے بالکل ساتھ اسلام آباد ہے تو اسلام آباد سے یہ خانپور ڈیم جو ہے یہ بہت قریب ہے اور اسلام آباد یا پنڈی یا وا حسن عبدال حریپور ایپٹ آباد پشاور اس علاقے کے لوگوں کے لیے خانپور ڈیم ایک بہترین تفریقی جگہ ہے آپ سب خود اندازہ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر گورنمنٹ نے بھی ٹورزم کو بڑھانے کے لیے فیسلیٹیز دی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوکین لوگ ہیں جو شوک رکھتے ہیں یا کاروبار کی غرصے انہوں نے بھی اس علاقے میں بہت سی اپنی بورٹس لاکھے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں رنگ برنگی بورٹس اور لیٹس فیسلیٹیز ان میں موجود ہیں ان میں بہت سی سپیڈ بورٹ ہیں بہت سی مزید یہاں بڑے پیارے اور ساتھ ہی اس کے ابھی ان درستوں کے پیچھے گورنمنٹ نے بچوں کی تفریق کے لیے لیٹس قسم کے جھولے بھی لگائے ہوئے یہ ایک تو ایک نظر آ رہا ہے یہ تو نہیں اس سڑک سے دوسری طرف جہاں سے گاریاں آ رہی ہیں اس کے دوسری طرف یہاں پہ جھولے بھی موجود ہیں اور یہ آپ اس کو بڑے کلیر لی دیکھ سکتے ہیں اب آپ کی اس امید یہ کی آتی ہے کہ آپ نہ صرف اس ویڈیو کو پسند کریں گے دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کریں گے اور خود اس علاقے میں وزٹ بھی کریں گے یہ یوٹیوب ایکاؤنٹ بنایا ہی آپ تک اچھی اچھی صحیح اور فیر طریقے سے بنائی ہوئی ویڈیوز آپ تک پہنچانا ہے امید ہے کہ آپ اس ایک فیر ایفلٹ کو ضرور اپریشیئٹ کریں گے اور اس کو آگے تک پہنچائیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم